اس وقت بڑی خبر مل رہی ہے گرگرام کے میدانتہ اسپتال سے جہاں ملائم سنگھ یادف کی حالت گمدھیر بتائی جا رہی ہے ملائم سنگھ یادف کو کل میدانتہ کے آئی سیو میں ایڈمٹ کر آیا گیا تھا اور ان کا علاج جاری ہے ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ ان کی حالت ابھی بھی گمدھیر ہے اور اب انہیں سی سیو میں شفٹ کیا گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ملائم سنگھ یادف کی صحت میں صدھار نہیں ہے ان کی حالت گمدھیر ہے اور گرگرام کے میدانتہ میں وہ کل بھرتی کر آئے گئے تھے جس کے بعد انہیں سی سیو میں شفٹ کر دیا گیا ہے نیتا جی کے لیے پوجہ پاٹ بھی ہو رہا ہے تمام جو نیتا ہیں وہ ان کے سوست ہونے کے لیے شب کامناہیں دے رہے ہیں سیفائی میں ملائم سنگھ یادو کے پیترک گاؤں میں اس وقت ہم موجود ہیں اور یہ جو پورا ہنمان جی کی آپ پرتیمہ دیکھ رہے ہیں یہ خود ملائم سنگھ یادو نے اس کو اس تھاپیت کیا تھا اور آج جب وہ اپنی زندگی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں گرگرام کے میدان اچار صرف کھانے کے لیے ہی نہیں ہے کمانے کے لیے بھی ہے یہ اچار کے بزنس کر کے مہینے کے پانچ لاکھ کمار رہے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے انتہ میں تو ان کے جو سمرتھک ہیں گاؤں کے لوگ ہیں وہ اسی مندر پہ آکے ملائم سنگھ یادو کے لیے کامنا کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ پھر سے سوست ہو کر ان لوگوں کے بیچ میں آیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہنمان جی کی یہاں پر ایک چھوٹی سی پرتیمہ بھی ہے اور ان کے بغل میں ملائم سنگھ یادو کا یہاں پر جو پوسٹر رکھ کر اور ان کی ہنمان جی سے یہ منگل کامنا کی جا رہی ہے کہ وہ دوبارہ سے سوست ہو جائیں تمام لوگ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ہمارے نیتا جی کو ہماری عمر لگ جائے نیتا جی دیرگائیوں ستائیوں اور نیتا جی ہمارے جیون میں ہم لوگوں کو اپنا آسیرباد نرنتر دیتے رہے ہیں یہی کامنا ہے ہم لوگ جب تک نیتا جی سوست نہیں ہو جاتے تب تک ہم لوگ بوجن پانی کچھ گرینڈ نہیں کریں گے اور ہون پوجن لگاتار کرتے رہیں گے میری پربو سے یہی کامنا ہے کہ پربو جتنے بھی ہم لوگوں کو جیون ملیں اس جیون میں ہمیں بس نیتا جی کا سانت ملتا رہے نیتا جی جیسا نہ کوئی ہوگا نہ کوئی ہے نہ کوئی تھا میں نیتا جی کے لیے پربو سے یہی براتنا کروں گا کہ ہے پربو ہے بجرنگ والی ہم تمہارے دربار میں ان کی اچھے سواست کی بھیگ مانگنے آئے ہماری جولی بھر دو تو یہ ان کے سمرتھک ہیں اور وشیش روپ سے سیفہی میں جو کام ملائم سنگھ یادف نے کیے ہیں اپنے مکہ منتری رہتے یا سماجبادی پارٹی کے مکہ رہتے ہوئے ان کاموں کی وجہ سے ان کی پہچان ہے اور اس وقت یہ جانکاری مل رہی ہے کہ ملائم سنگھ یادف کی حالت گمبیر ہے نازک بتائی جا رہی ہے ان کو وینٹی لیٹر پر شفٹ کیا گیا ہے اس وقت یہ بڑی خبر بڑا اپ ڈیٹ مل رہا ہے کرٹیکل کیئر یونٹ میں شفٹ کیے گئے ہیں ملائم سنگھ یادف ان کی حالت گمبیر ہے دعاوں کا دور جاری ہے تمام نتہ دعائیں کر رہے ہیں اور جو ان کے سمرتھک ہیں ان کے چاہنے والے ہیں ان کے سوست ہونے کی کامنا کر رہے ہیں کئی چگہوں پر پوجہ پاٹھ بھی کیا جا رہا ہے اور ملائم سنگھ یادف جو اتر پردیش میں جنہوں نے ایک ایسی پارٹی کھڑی کی جو نہ صرف ایک وکلپ کے روپ میں لوگوں کے سامنے مضبوطی کے ساتھ آئی بلکہ مضبوطی کا پریائے ملائم سنگھ یادف بھی بن گئے اور ملائم سنگھ یادف نے بطور مکہ منتری اتر پردیش کی سیوہ کی اس کے بعد جب وہ ورد ہوئے تو انہوں نے اپنی پارٹی کی کمان اکھیلیش یادف کے ہاتھ میں سوم دی اکھیلیش یادف بھی پردیش کے مکہ منتری رہے ہیں اور اس وقت ان کا پریوار نیتا جی کا پریوار میدانتہ اسپطال میں ہے اچار صرف کھانے کی لیے ہی نہیں ہے کمانے کی لیے بھی ہے یہ اچار کے بزنس کر کے مہینے کے پانچ لاکھ کمان رہے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے تو فریڈم اپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی